ہیلو دوستو تو آج ہم سمجھنے والے ہیں تھرمو کپل کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس ایک وائر ہے ایک یہ وائر ہے ایک ہمارے پاس دوسری وائر یہ ہے دو dissimilar میٹلز ہمارے پاس دو وائرز ہیں دونوں الگ لگ ہیں ٹھیک ہے دونوں الگ لگ میٹل کی ہیں اگر ہم ایک سائیڈ اس کو جنکشن منا لیں دونوں کو جوڑ لیں اور دوسری سائیڈ بھی ہم کیا کر لیں دوسری سائیڈ بھی ہم اس کو جوڑ لیں تو دو جنکشن ہمارے پاس تیار ہو جائیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گرم کریں اس جنکشن کو گرم کریں مطلب یہ سائیڈ جو ہے وہ ہوت سائیڈ ہوگی اور دوسری سائیڈ جو ہوگی وہ ہوگی کولڈ سائیڈ بات سمجھے گی دونوں کو انڈ کو ہم الگ الگ ٹیمپریچر پہ رکھیں اگر دونوں کا الگ الگ ٹیمپریچر پر رکھیں اگر تو ہوگا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وولٹ میٹر لگانے سے وولٹیش ہو ہونے لگ جائے گی بھائی صاحب ای 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 پڑیوز ہو رہی ہے کرنٹ ایک طرح سے کہیں تو کرنٹ پیدا ہو رہا ہے وولٹیج اکروس وولٹیج اس میں آ رہی ہے کس سے ایک ہوت ہے ایک کولڈ ہے بس اتنا سا چینج ہونے سے یہاں آپ کو وولٹی دیکھ جائے گی اور یہ مجاک نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہوتا ہے یہ ہم ریزن بھی سمجھے لے کارن کیا ہے دیکھیں بھائی صاحب اگر آپ وولٹیج کی بات کریں تو وولٹیج ہوتی کیا ہے ایک وولٹیج کا دفرنس ہمارے پاس ہم کہتے ہیں نا کہ وولٹیج کیا ہے وولٹیج کا دفرنس کیا ہے یہ تو یہ ہوتا ہے بھائی صاحب دو جگہ کا پوٹینشل کا دفرنس جہاں ہمارے پاس یہاں پہ مالی یہ الیکٹرونز ہیں تو الیکٹرونز بھاگیں گے یہاں سے اب یہاں سے کیوں بھاگیں گے اس کو گرم کر رہے ہو گرم کرو گے تو الیکٹرون فاسٹ بھاگتے ہیں الیکٹرون فاسٹ بھاگتے ہیں اب بچہ کہے گا سارے گرم کرنے سے فاسٹ کیسے بھائی خود بیٹھ کے دیکھ لے یہاں پہ گرم گرم کے اوپر تو بھی بھاگے گا اس سائیڈ تو یہ الیکٹرون بھاگیں گے اس سائیڈ تو ایک طرف ایک طرف ایکٹرون کام ہے تو وولٹیج کا ڈیفرنس ہو گیا جہی وہاں پہ ہی وولٹیج ڈیفرنس جہاں پہ بنتا ہے تو ابھی تو ہم وولٹیج دیکھتی ہیں یہاں پہ وولٹ میٹر پہ تو ہوت اور کولڈ دو الگ لگ جنکشن اگر ہمارے پاس ہو تو وولٹیج ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی ای 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 ایف پڑیوز ہوگا بات تھوڑی سمجھے اس کو صحیح طریقے سے میں ایک چھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں اگر اچھا لگے تو بتانا اور اس میں ایک اور چیز لکھ لینا more temperature difference more will be the voltage مطلب جتنا زیادہ temperature difference آپس میں ہوگا اتنا زیادہ ہمارے پاس voltage یہاں پہ شو ہوگی اب اگزامپل کیوں بڑھتے ہیں دیکھیں میں نے بولا کہ آپ کو ایک hot اور ایک cold ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان تھرموکاپر پڑھنے سے ورڈ کیا آگا ہے کپل جوڑی جوڑا چاہے جوتے کی جوڑی ہے چاہے کپل جیسے ہم girlfriend boyfriend کی بات کریں husband wife کی بات کریں تو کپل ہوتا ہے وہ اب جا کے سمجھ آیا کیوں لڑکیوں کو ہم hot کہتے ہیں اور لڑکوں کو cool کہتے ہیں کیونکہ جب بھی یہ ملتے ہیں تو EMF producer ہو جاتا ہے اب آپ اس کو چاہے کیسا سوچیں مجھے نہیں پتا لیکن میرا صرف مقصد آپ کو ایکزامپل سے یاد کرانا ہے کسی کو ایسا نہیں کیا اثر رہی ہے کیا بول رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا دماغ میں چلانا thermo couple تو hot and cold جب آپ لگاؤں تو ہمارے پاس کیا ہے difference آئے گا voltage ہمارے پاس ہوگی EMF producer ہوگا بات سمجھائی اور یہ نا مجھے یہ جب میں نے پڑھا thermo couple کے بارے میں اور سردی کے دنوں میں یہ نا آپ نے meme پڑھا ہوگا یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہسی مجھا کی بات facebook پہ پڑھے ہوگی ٹھیک ہے تو سردی ہلکی ہلکی سردی جب شروع ہوتی ہے تو ہم جب رجائی لیتے ہیں ہم blanket لیتے ہیں اوپر تو جب اوپر لیتے ہیں پوری تو ہمیں گرمی لگتی ہے پوری گرمی لگتی ہے ہٹا دیں تو سردی لگتی ہے تو ہمیں ایک لات باہر نکال لیتے ہیں اور جب میں نے ایسے کیا کہ ایک لات باہر نکال لیں بھائی رجائی سے تو آرام آ رہا ہے مجھے یہ attention پڑھ گی میں thermo couple تو انجرنیٹ کر رہا کہیں پہ یہاں thermo couple بنجھے ایک گرم لاتا ہے گر ڈھنڈی ہے یہاں پہ یہ ہمیں پڑیوز ہو جائے تو بات سمجھ رہے ہو ہسی مجھاگ میں سمجھ جاؤ باتیں ساری زندگی یاد رہ جائیں گی ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو ہسی مجھاگ میں بتانے کی کوشی کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو thermo couple ہمارے پاس یہ ہو گیا تو ایک ہوت ہوت اینڈ بنا لیں گے ایک کول جنکشن بنا لیں گے ان دونوں کے وائٹس کے اپوزٹ مطلب اس کے دیکھیں گے وولٹی کا ڈیفرنس آ رہے یا نہیں اور اس میں فائدہ کیا ہوگا بچے گنے thermo couple فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اس اینڈ کو ہم اگر کہیں ہائیر ٹیمپریچر میں ڈالیں گے اس اینڈ کو ہائیر ٹیمپریچر میں ڈالیں گے جتنا زیادہ ٹیمپریچر کا ڈیفرنس یہ روم ٹیمپریچر ہے مالی جی روم ٹیمپریچر تو آپ کو پتا ہے مالی جی ہم کہہ رہے ہیں کہ سردی گرمیوں کے دن چل رہے ہیں چالیس ڈگری ٹیمپریچر ہے اور یہاں کا ٹیمپریچر یہ چارٹ وگرہ سب مل جاتے ہیں don't worry اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے یہ اینڈ ہم نے ہوت والے اینڈ میں ڈالا کہ جہاں کا ٹیمپریچر آپ جاننا چاہتے ہو جتنا زیادہ ڈیفرنس اتنی زیادہ والٹیج والٹیج دیکھیں گے اور ہم کیا بول دیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے دیکھو والٹیج سے ہم نے کیا پتا کر دیا ٹیمپریچر یہ ریلیشن بندانا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ بڑا لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اس طرح سے اب سب کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ بادل آ رہے ہیں ایک بندہ بہت سیانا جو ہوگا بہت اکلمان ٹھیک ہے اپنی درف سے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے بارش ہوگی ارے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بارش ہوگی تو نے بتا دیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ بارش ہوگی تو نے بتا دیا بادل آگے گھنے کالے بادل آ رہے ہیں تجھے دیکھ گیا کہ بارش ہوگی ہمیں نہیں مطلب کسی کو دیکھ کے کچھ اور چیز بتانا والٹیج کو دیکھ کے ٹیمپریچر بتانا ٹھیک ہے ہم یہ اس طرح سے بہت دنیا میں چیزیں کرتے ہیں اس کے حساب سے مطلب یہ کام ہونا ہے تو دوسری چیز سے دیکھ کے اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگ گیا یہ ہو جائے گا بات سامنے ہو تو یہ ہم تھرمومیٹر کے بات کریں ہم تھرمومیٹر جو عام تھرمومیٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوگا بھائی صاحب اس کے اندر ٹیمپریچر نہیں پتا ہو لگتا کبھی بھی کبھی بھی ٹیمپریچر نہیں بتاتا وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم نے relation نکالا ہویا ہے مرکری فیلتی ہی اور کچھ نہیں ہوتا گرم ہوتا ہے مرکری فیلتی ہے مرکری فیلے گی تو ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ اچھا اتنا ٹیمپریچر ہو گا تو مرکری تنی فیلے گی تھرمومیٹر کچھ نہیں کرتا تھرمومیٹر صرف اس میں مرکری ہے ہماری بوڈی اس مرکری کو گرم کر دیتی ہے اور مرکری فیل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں باڈی کا ٹیمپریچر مرکری کی ایکسپینشن سے دیکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ وولٹیج اگر ہم دیکھیں گے وولٹیج کے اکورڈنگ ہم ٹیمپریچر پتا کریں گے پاس سمجھے اب آپ بات آ جاتی ہے یہاں پہ ہی دیکھیں تو اس طرح کے تھرمو کپل مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں تو چھوٹ چھوٹی وائٹس ہوتی ہیں آپ ان کی حال سے آپ پتا کر سکتے ہیں وولٹیج سے ٹیمپریچر تو ہم یہاں پہ تھوڑا لکھ لیں ٹھیک ہے کچھ سٹورنٹ کو ہوتا ہے لکھنا بھی ہے تو لکھ لیجئے تھرمو کپل is a device for measuring temperature temperature measure کرنے کے لیے ہے it comprises two dissimilar metal two dissimilar metallic wires joined together to form a junction تو ہمارے پاس دو dissimilar metals ہیں انس کو جوڑنا ہے تاکہ junction بنائے جا سکے when the junction is heated or cooled heat کرتے ہیں یا cool کرتے ہیں a small voltage is generated تو ایک voltage generate ہوتی ہے in the electrical circuit of the thermocouple thermocouple کے circuit میں ایک voltage difference generate ہوتا ہے which can be measured تو اس کو measure کیا جا سکتا ہے and this corresponding to temperature تو وہ ہی voltage ہمیں temperature کے corresponding بتائے گا تو ہمارے پاس جو بہت سارے types ہوتے ہیں لگے میں بہت زیادہ اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس common type جو ہوتا ہے type k thermocouple ہمارے پاس use ہوتا ہے nickel chromium یا nickel aluminum یہاں پہ use ہوتا ہے the type k is most common type of thermocouple it is inexpensive accurate reliable and has a wide temperature range تو ہمارے پاس temperature کی بات کر لیں تو ہم temperature minus 270 سے 1260 degree استنا تک temperature thermocouple سے ہم دیکھ سکتے ہیں i hope کی یہ چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس سے آپ کو پتا لگ دے گا کہ thermocouple کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مطلب تھوڑا سا بھی سمجھ آئے تو ایک بار comment box میں ضرورت آ دیں اور آپ کو ایس طرح کی example سے سمجھ آتا ہے یا آپ کو لگے گئے سر یہ کونسے example آپ نے دے دی اور آپ کے columnیں کونسے thermocouple دیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں thank you so much next video میں پھر چھ ملیں گے app download ضرور کریں ssej کی تیاری آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں next video میں پھر چھتے ہیں موسیقی